جبکہ چوزری عبر رضا کوٹلا کے جو افشل پیج ہے اس پر بھی اس قتل کے جو ہے وہ مضمت کی گئی اور افسوس کا اظہار کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ہم آن ٹی وی یوٹیوب چینل خبر شامل کرنے سے پہلے اگزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دکھ بروقت پہنچ سکے شکریہ آج ایک افسوسناک خبر سے اگاہ کرتے چلیں گے گجرات کے تھانا ککرالی کے علاقہ کوٹلا ربلی خان جس کے نواہی گاؤں بوٹر میں ازاد کشمیر اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس پر واقع ہے اس میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے آج فائرنگ کر کے کوٹلا کے مروف تاجر آزم بوٹر نامی شخص کو قتل کر دیا ابتدائی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جو آزم بوٹر نامی شخص جو ہیں وہ زخمی ہو گئے جنہیں بعد میں کوٹلا سیول اسبطال میں منزقل کیا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تابنات آتے ہوئے جان کی بازی آر گئے ناظرین واقعہ کا پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ دو تین سال ہیں ان میں تین افراد قتل ہو چکے ہیں مقتول کے عزیز جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور مقتول ان سابقہ جو قتل کے مقدمات ہیں ان میں مدعی بھی تھے اور یہ بوٹر میں چوتھا قتل ہے جبکہ اسی قتل کے سوگ میں کل کوٹلا مارکیٹ کو بند رکھنے کی بھی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جبکہ ڈی ایس بی کھاریاں جو ہیں وہ کوٹلا پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ پلیس کی بھاری نفری بھی طلب کی گئی یہ ہی ناظرین ایک افسوسناک خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ